کونین میں وہ شمہ جلائی حضور نے پر نور کر دی ساری حضرت خاجہ ویسے کر دی ساری کلمہ پڑھے آؤ ماں نبینی ضعیفے ماں دی خدمت کر دے رہن دے اور نبی پاک نل محبت کر دے میں حدیث پاک پڑھاں گا مسلم شریعت دی حدیث پاک کی جلد نمبر تین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نے روایت فرما دے میرے تے توڑے سونے نبی من مونے نبی لجبال نبی باک کمال نبی تے با اختیار نبی سرکار بیٹھے نے اور حدیث سونے کہ حضرت اویسے کرنی دا مقام بھی تو انو سامنے واضح ہو جائے گا اور عقیدہ علم غیب بھی پختہ ہو جائے گا حضرت عمر بن خطاب کہندے نے نبی پاک جلبہ فرما نے سرکار نے فرمایا کہ تابعین وچوں جڑا سب نلو بہتر بند ہے او دا نا اویسے تابعین وچوں جڑا سب نلو بہتر بند ہے او دا نا اویسے حدیث سنتے جایا جی مقام اویس بھی بکھیا جی اور عقیدہ علم غیب انشاءاللہ اور پکا تے سچا ہو جائے گا میرے مصطفیٰ فرمایا او دا نا او بیسے کہ اگے سرکار نے فرمایا دے ہاتھ تے سفیدیے پھلیری دا نشانے اگے حضور نے فرمایا او دی ایک کوئی ماں او دی ماں اپنی دی خدمت کرتا رہن دے عمر جدوں ہی کتے تینوں ملے نہ یا ملے گا او دے کولوں دعا کروائیں اویس آیا نہیں لیکن حضور نام بھی دس رہنے اور نشانیاں بھی دس رہنے ذرا محبت نہ بولو سبان اللہ سرکار نام بھی دس دے پہنے نشانیاں بھی دس دے پہنے اور جیڑا مصطفیٰ مدینے چی جلوہ فرما ہو کہ اویس دیا نشانیاں بھی جان دے اویس دا نام بھی جان دے اور سونا مدینے جلوہ فرما ہو کہ ساں گناہ گاراں دے درود و سلام بھی سونا لیندہ اے ویترین ابریلی دے تاہی دار کشتہ اس کے رسال فاضل ابریل بھی رامت اللہ کی تعلی آپ فرما دے سر عرش پر گھا تیری گزر دل فرش پر گھا تیری نظر سر عرش پر گھا تیری گزر دل فرش پر گھا تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی اس ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں نام بھی دسیا نشانیاں بھی دسیا اللہ اکبر او کنہ مقام خاجہ ویسے کرنی دا کہ حضور جیدہ ذکر کرن سرکار جیدہ ذکر کرن اور پھر فرمایا جو ملے نا تے او دے کھولو بولو تے او دے کھولو دعا کرانا حضراتی گرامی کرن میں ایک اور حدیث پاک سنا دیا اللہ ما اسفہانی رحمت اللہ کی تعلی آپ اس حدیث پاک نو نکل فرما دے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دے نے سرکار سے آپا دے جرمت ویچ بڑے سونے لگ دے پیزن تے میں بھی بیٹھا تے میرے تے تو اڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک بندہ آئے گا کل ایک بندہ مسجد ویچ آئے گا جڑا جنتی ہوئے گا کل آئے گا اجے کل آئی نہیں مصطفیٰ پہلو ہی فرما رہے ہیں کل آئے گا جڑا جنتی ہوئے گا حضرت ابو حریرہ کہنے دے نے میں جملے سنے نا تے دیل ویچ خواہش کی تی کاشو کل آن والا میں یوں ہاں کل آن والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودہا دے چیرے والے والی لیل دیاں ذرفاں والے مازاگ دے کجل والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے تے تیرے سونے نبی من مونے نبی لجپال نبی با کمال نبی با اختیاد نبی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسید اندر ایک بند آئے گا جڑا جنتی ہے حضرت ابو حریرہ کہنے دل ہی دل میں جو خواہش کرنا کاشوں میں ہو وہاں کیونکہ یوہا دے لپاوی چھو نکل گیا جنتی ہے یوہا دے لپاوی چھو نکل گیا جنتی ہے اوہ دارت بنا کوئی تولے اوہ دارت بنا کوئی تولے اوہ دارت بنا کوئی تولے کیڑا یو دیری سکرے جیدے ماں بچوں رب بولے جیدے ماں بچوں بولے کیڑا یو دیری سکرے جیدے ماں بچوں رب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دنے دل میں خواہش کرنا کاشوں میں ہی ہواں اگلا دنوں میں مسجد اندر نماز پڑی لوگ بھی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے کے اندنے لوگ چلیں گے نے ایک نبی پاک جلوہ فرمانے دو جا میں کلہ بیٹھا ہواں انتظار کرنا کیڑا بندہ یوں دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تھوڑی دیر گزریئے ایک بندہ مسجد بھی جدا کھلویا اے دلے باسنوں پہ وند لگینے کپڑیاں اٹھاں کے لگینے رنگ دا کالائے پال پکھرینے بظاہر حالت ٹھیک نہیں نظر آ رہی میرے مصطفیٰ دی بارگت سلام کیتی سلام کر کے بیٹھ گیا حضرت ابو حریرہ رکھیں دینے اللہ اکبر کبیرہ اپنا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ تے رکھ کے بیگیا تے عز کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے یا دعا فرما دے کٹا سونے یا انداز یا شکاندہ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تینوں شہاد دیمہوت نصیب فرما دے اللہ تینوں شہاد دیمہوت نصیب فرما دے نبی کریم صلی اللہ گولی مسلم دی بارگت سلام کیتی چلا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تاروں کین دنے یا رسول اللہ اے یوں بندہ سی جیتے بارے فرمایا جنتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں اے یوں بندہ ہے جیتے بارے فرمایا جنتی ہے یا رسول اللہ جیتے بظاہر حالت اس طرح دی میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں فلاں دا گولاں میں یا رسول اللہ ازاد کروا دیو میرے نبی نے لجپال نبی نے فرمایا ازاد تے میں کروا دیا لیکن ابو غریرہ اللہ نے انہوں جنتی بادشاہی عطا فرمائے ہاں تو کھا کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ نے انہوں جنتی بادشاہی عطا فرمائے حضرت ابو غریرہ کہیں دنے یا رسول اللہ جنتی بادشاہی میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو غریرہ میری امتیں کجھے ایسے لوگ نے جنتیں بال بکھرے نے کپڑے پھٹے پرانے نے میمار ہو جان کوئی پتہ نہیں لیندہ اللہ ہو اکبر کبیرہ کٹے ٹر جان کوئی لبزہ میں میپلویتیا جان لوگ کی خوش نہیں ہندے کٹے آ جان لوگ خوش آمدید نہیں کردے اللہ ہو اکبر کبیرہ امیرہ دیاں بچیاں نکاہ نہیں کردیاں ہو تو جان جنادیاں تے بڑے تھوڑے لوگ جاندے نے لیکن ابو غریرہ میری امتیں ایسے جنے لوگ نے اللہ نے انہوں جنتیں اندر بادشاہیاں عطا فرمایاں اللہ نے بادشاہیاں عطا فرمایاں نے حضرت بہتو جو رکھا جے حضرت بہتو رہے رائے دکھر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیاں ایسے میں کوئی بندہ ایسا ہے جی دے ویچ ساریاں سیتہ موجود نے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے یا رسول اللہ کونے میرے نبی پاگ نے فرمایا کرن میں چرین والا کرن میں چرین والا اوہ اے سودانا میں اوہ اے سودانا میں میرے نبی دے نال جیدہ پیار ہو گیا میرے نبی دے نال جیدہ پیار ہو گیا بیڑا دعا جگہ نوچی پیار ہو گیا بیڑا دعا جگہ نوچی پیار ہو گیا میرے نبی دے نال جیدہ پیار ہو گیا بیڑا دعا جگہ نوچی بولو پیار ہو گیا محبت ندرہ پڑو بیڑا دعا پیار ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اوہ ایسے کرنی ہے ان دنی طرح گھاچ کے بولو اوہ ایسے کرنی ہے جنہوں اللہ نے جنہ دی بادشاہ ہی عطا فرمائی ہے حضرات اکرام یہ قدر کون اوہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سیحبا دی محفل نبی پاک نے فرمایا ایک میرے عاشق اوہ ایسے عرض کی تیسوانے ہیں ذکر تے بڑا کر دےو کدھی آیا نہیں کدھی بولو کدھی آیا نہیں حضور فرما دےنے اوہ دی ایک ماں نبینا تے بڑڑی ماں اوہ دی خدمت کردہ رہن دے اوہ دی تابعہ داری کردہ رہن دے حضرات اکرامی قدر کون اوہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میرے مصطفیٰ صحابہ دی محفل بھی چونٹ کے توجہ رکھو میرے عل تے اپنا پراہن کھول کے تے یمن والچیرا کر کے حضور فرما دےنے انی لآجیدو نفس الرحمنی من قبل بلیل یمن حضور فرما دےنے صحابہ پچھ دےنے سونا اے تنو رخ کر کے تے براہن کھول کے لمبے لمبے سانس لہ رہے ہو نظر کرم فرماؤ حضور فرما دےنے صحابہ منو یمن والوں رب رحمان دیا خشبوں آن دیا پہیاں رہے رب رحمان دیا خشبوں آن دیا پہیاں کون او بیسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سبحان اللہ کہ ڈگیاں کھجوراں چوک دینے انہاں نساپ کر دینے تے بزار چھ بیچ کے تے مہاں دی خدمت چھ پیسے پیش کر دینے کون او بیسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سبحان اللہ زمین تے جڑے چھپے دینے لوگ مزاہ کر دینے زمین تے چھپے دینے لیکن اسمانہ تا چپا چپاو ویسے کرنی نو جانتا ہے کون ہو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو دگیاں کھجوراں اٹھا کے ساپ گھر کے بیچ کے مہاں دی خدمت کر دینے حضراتِ گرامی کدر پھٹے پرانے کپڑیاں دے ٹکڑے اٹھان دینے انہاں نو جا کے دریائے فراہ دے کنارے بیٹھ جان دینے پھٹے پرانے کپڑیاں دے ٹکڑے رنگ برنگے ٹکڑے لیکے پھرا دے کنارے تے بیکے تو لیندینے سوئی نل سی لیندینے سی کے تیوئی لباس بڑا کے پہن لیندینے اللہ اکبر کبھی رہ کون ہو ویسے کرنی کیکہ سونا اندہ دے کیسا عشق دا یندہ دے پھٹے پرانے کپڑیاں دے ٹکڑے لیکے سی لے او دا لباس بڑا کے پہلے آئے پہن لے آئے آسائی سے کہتا چولا جڑا قدی ملانا ہو مل گیا سانو محبوب حقیقی جڑا قدی جدا ملانا ہو ملانا ملانا ہو ملانا آئے حسن حقیقی جڑا قدی ملانا ہو آئے آہ 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 نماز یو نیتی جڑی کا دے جڑی کا دے ہاتھ کیوں کہ جڑی کا دے جڑی کا دے جڑی کا دے کزانہ ہواوے ہاتھ اٹھا کے ذرا جواب ہے حضراتِ گرامِ قدر زندہ واد زندہ واد زندہ واد زندہ واد زندہ واد میں پہلے ایک دن ارض کی تازی خاجہ ویسے کرنی ہے زورتہ ذکر سن کے نا دیوانے ہوگے اور جیدہ ذکر ایڈا سون ہے جیدہ ذکر ایڈا سون ہے وہ نبی یعبی کی ڈگ سونہ ہوگے گا اور میں ارد کر چکے ہیں کہ نبی اندائی سونے نبی ذرا گاج کے بولیا جی نبی اور نبی اندائی سونے اللہ نے اپنے نبی نو سونہ بڑھایا ہے رب کعب آدھی کسامے وہ کوئی کانا نبی ہو ساگدہ نہیں اسی لانت پہ دنیا ساٹھا نبی دیو نبی ہے اور جیدہ ذکر سن کے اب ایسے نہیں باندھا ہوگیا ہے کانا نبی یہ نہیں ساگدہ اسی لانت پہ دنیا تاجدارِ ختمِ نبوب تاجدارِ ختمِ نبوب تاجدارِ ختمِ نبوب زکر سن کے خواہ جاؤ ویسے کرنی دیوانے ہو گئے اور کان اب ایسے کرنی توجہو اے تو آڈی ذرا محبت نہ بولیا جو سبان اللہ اونٹ چار دے رہن دے نے تے نبی دے ہی جروے چرو دے رہن دے ایک دن نا مختلف کتاباں چو زکرے مختلف لفظہ دن آلے ایک دن راتنو بیٹھے تے ماں دیا لتاں دبان دے پین خدمت کر دے پینے تے ماں نے آکھا پترا بڑی میری خدمت کرنا ہے تے آج مانگا ہاں آج بولا تے سیاج مانگا ہاں تے خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو اکھا میں چانسو آگے تے ازکیتی اممہ جس سونے دیا یادہ میں چروندھا رہینا او دا دیداری مانگ لین اممہ دیل نہیں لگ دا تیری خدمت نے روک کے رکھے ہے دل بولو دل احمد نینا بابا غلام فرید رحمت اللہ کی تالہ لے آپ فرما دینے اچھی آلمیاں اے لالک جو رہا تے پتری جنا دے ساوے جس دے نال پریت یسا دی 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 آوے بیٹا جا تے میرا خیال کریں نبی نیاں تے ضعیفاں تے تیرے تو علاوہ میرا ہے ابھی اور کوئی نہیں تے چھتی آجائیں ملکے حضرت عویس سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نوما اجازت لئی تے ٹور پیون میں دستو ایک شگید استاد پل جاوے تو دا زو کی اندہ ہے ایک مقتدی امام بیکھے تو دا زو کی اندہ ہے ایک مرید پیرول جائے تو دا زو کی اندہ ہے میں گل مکدی مکاما اوہ یسی تے ایک کچھ کیا ہی نہیں سکتے کہ خاجہ ویسے کرنی جڑے دن رات نبی دیاں یاد نہ چرو دے رہن دے اے ان چل لینے دیدار کرن تے نہ دے اس کی دی کیفیت کی ہوئے گا اے نہ دے اس کی دی کیفیت دے حضرت خاجہ ویسے کرنی نہ دی اللہ تعالیٰ نوما ماں دی خدمت چلز کرنے اما جی جازت دیو نبی پاک دا دیدار کروان مانیا کھا بیٹا چلا جا خیال کری میں ہی نبی نی زیفہ تیرے تولا واقعہ بھی کوئی نہیں حضرت ویسے کرنی ماں کل اجازت لئیے مدینہ شریف والے سفر شروع کی تاہے اج یار نووے کھنے جارے نے اج محبوب نووے کھنے جارے نے آپ دے عشق دا کیا کمال ہوئے گا آپ دے عشق دا کیا در جاؤے گا عشق دے بیانی نہیں کر سکتے لیکن عارفان دے سلطان دے کلام دے ترجمانی کر لینے ہو خا جاؤ ویسے کرنی دا عشق کہندہ ہوئے اے تن میرا اے چسے ماں گھو ہوئے تے میں مرشد میں خیر نہ رجائے اوہ لو لو دے موڑے اے لاکھے آئے لاکھے یکی آئے ایک کھولا ہے ایک ایک جا ہے اوہ اتنا ڈٹھیا ہے ان سب ہے اور نیوں دار اور کی دیا والے اے بجا ہے اوہ مرشد دار دیدار کے باہاں ہو میں نو لکھے کڑوڑا ہجا ہوں اوہ 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 ایسے کرنی رضی اللہ عنہ سرکار دی بارگاہ چہادری واسطے گئے کہ بعض کتاب ہنچ میں انجوی پڑھی ہے کہ نبی پاک بھی نا شب و کرون نکلن لگیاں حضرتِ سیدہ تیبہ تاکیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپنوں کہہ گئے اج میرا ایک یار اونے ہیں اج میرا ایک یار اونے ہیں اوہ اے صدہ نہ ہوئے گا تے میری اوہ دی ملاقات نہیں ہونے حضور کو نشان نہیں حضور فرما دے آت تے پھلاری تا نشان ہے پھلاری تا نشان ہوئے گا حضرتِ خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر تے جا کے پس تک دیتی پتہ کی تا تے آواز آئی سرکار تے گھر مجود نہیں حضرتِ خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اُس سے انتظار نہیں کی تا حالانکہ دسو جے تھوڑا جا انتظار کر دے یہاں سرکارنو لب کے ملنے دے زیارت ہو جانی زینا لیکن ماں دی گل یاد آئی کہ پتر تیرے تو علاوہ میرا ہے کوئی نہیں تے چھتی آ جائیں حضرتِ خاجہ ویسے کرنی ہے گل زنینا اُنہا پیرا تے واپس پلٹے اور ذوق نگل کراں چیرہ آسمان وال تے روح کے کہن دے اُنگے مولا تیرا فیر بھی شکرے محبوب بھی مل جائے گا آجی یار دیاں گلیاں تے بے خیلے یانے نا اج محبوب دیاں گلیاں دی تے زیارت ہوئی گئی واپس آئے ماں دی بارگچ بیٹھے میں بڑے اختصار نہ لرز کرنا پہیاں تے آکے تے بہ گئے تے روندے پہنے مان بھی نہیں انیا کیا اب ایسو رو نا کیوں ہے اے بیہ کے آئے ہیں ذرا سونے دے چیرے دا ذکرتے سنا ذرا سونے دے حضرتِ خاجہ ویسے کرنی نا دیگے اللہ تعالیٰ لوں ماں دی بارگچ بیٹھے رو رہے نے ماں کے دیاں ویسے رو نا کیوں ہے نبی دا چیرہ ویگیاں وہ دوحے نبی دا چیرہ ویگیاں نبی دا چیرے دی گل سنا نبی پاگ دیاں ذلفا ویگیاں واللہ یلی را سجا نبی دیاں ذلفا دی گل تے سنا نبی دا چیرے دی گل سنا نبی الدیا نبی دا چیرے мы یوں کسی پہ انجری سیندہ دولا کے نہ ایسی ظلمے نہ ایسے چگرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سب ہی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سب ہی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا حضور دے اس نے جماعتی گل کرتے ویسے کرنی نہ روکے کندنی ماں گیا تھا سرکارنا الملاقات نہیں ہوئی تے تیرا حکم سی چھتی آ جائیں تے میں پھر چھتی آ گیا ایک گل کرن دی دیرے حضرات توجہ رکھا جائے ماں نے پھر ہاتھ اٹھا لے ماں نے یاد رکھا جائے اور جو دوں ماں پہ آ تو ٹھوکل ہیں نا تے بیڑا پار ہو جاندے ماں پہ آ تو ٹھوکل ہیں پتر واس پہ راز ہی ہو جاندے تے بیڑا پار ہو جاندے حضرت نے خواہ جاؤ ایسے کرنی رہ دی اللہ تعالیٰ نو ماں دی بار گچ بیٹھے نے اماں گیا سا ملاقات نہیں ہوئی تیرا حکم سی چھتی آ جائیں چھتی آ گیا ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا ساری کائنات تیرے نبی ولویں دیئے ساری کائنات مصطفیٰ ولویں دیئے اللہ میرے ویس نے میری بڑی خدمت کی دیئے میں دعا کرنی یا تیرا نبی میرے پتر ویس ولویں کھے تیرا نبی میرے پتر ویس ولویں کھے پھر ماں دی دعا ایسی کا بول ہوئی میرے نبی پاگ نے فرمایا عمر لپائی کیا رسول اللہ علی لپائی کیا رسول اللہ فرمایا میرا جبال لے جانا میرے اویس نو دیا جے میرے اویس نو دیا جے تنالیہ اویس نو میرا سلام دیا جے تنالیہ کہہ دی اویس میری امت واسطے بخشے سے دی دعا مگ دے ماں دی دعا تے مقام دیکھو حضرت عمر تے حضرت علی گئے بڑے اختصار کیونکہ وقت مختصر گئے نا جدو تے خاجہ ویس سے کرنی بار اونٹ چار دے نظر آئے مختلف روایتہ نے اور حضرت عمر تے ہر سال حاجد دوران اعلان کر دے رہنے اوہ تو آڈے وچوں کوئی اویس ہے اوہ کرندا بندہ رہن والا اعلان کر تے جدو گئے خاجہ ویس سے کرنی اونٹ چار دے پیش ون سلام کیتی آپ نے سلام دا جواب دیتا تے فرمان دینے تو کون خاجہ ویس کرنی کہیں دینے میں اونٹ چارن والا میں ذرا بولو تو اڈا عشاء پیجے میں اونٹ چارن والا حضرت عمر مولا علی کہیں دینے اونٹ چارن تیرا نہ کیے کہیں دینے میں عبداللہ اللہ دے بندہ گفتگو بیک خواش گاندی بولو سبحان اللہ سارے ہی اللہ دے بندے تیری ماں نے تیرا نا رکھ ہے میری ماں نے میرا نا رکھ ہے اگر آگے آت کا رات کی تا او پھلی ری تا نشان او جڑا سفیدی تا او بھی بیک لیا بال بکھرے نظرہ جگیا تی عشق مصطفان المامور تی ہجر مصطفی چ چور چور کہیں لگے نشانیاں بھولیاں نہیں تو یا ویسے تی حضرت خاج جاؤ ویسے کرنی رضی اللہ کہیں دنے تسی کون میرا نا عمر میرا نا علی کتاب اچاند اٹھ کھڑے ہو گئے ہاتھ بن لیا تی رو کہ تی بڑی شان تس محبوب نو ویکھے آئے تی بڑی شان تس محبوب نو ویکھے آئے تی بڑی شان تی پاکی گل بات ویچ کرانگے پہلو منو سونے دا کو ذکر تے سنا ہو سونے دا کوئی خسن جمال تا ذکر کرو حضرت عمر حضرت مولا علی رضی اللہ نو سرکار تا ذکر سنا آیا سرکار تا ذکر کی تا توجہ رکھ آجے بعض کتاب ماں چاند ہے خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نو وہ جیڑی جیڑی گل کر دے گئے خاجہ ویسے کرنی فرمان دے جان دے تھیک انجی ہے باز بزرگا نے لکھے خاجہ صاحب کہیں دے تو سیتے نال رہے ہو دسو میرے مصطفیٰ عبرو ملے دے سانیا جداز ہیں تو سیتے کھول رہے ہو رضی اللہ تعالی اور مولا علی شیر خدا خاجہ ویسے کرنی دے چیر ریال ویخ دے پینے خاجہ صاحب فرمان لگے میں دس دی نا نبی پاک دے عبرو جدو کوئی دور ویخ دا سی نا جدا لگ دے سان کوئی نیڑیوں ویخ دا سی دے ملے ہو لگ دن قریب تو ایک گول رہن دے ایک کرن دے ٹیبیاں دے رہن دے ایک مقام کتھو ملے عشق دی وجانہ ملے آئے ایسے وادر کسی نے عشق کر دا اے اپنی مریضی دے کم اے اے میرا ویخ دا نیڑی کھرا ویخ دا جیتے جانا جھکا دن دا آشق دا سر اے نیڑی کعبات دنے کربلا ویخ دا نیڑی 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 پاک نے تو آنو پیجیا نال سلام پیجی نال حضور نے آکھ کہ میری امت واس تے خواہ جو ایسے کرنی تے رکھو جبا لے آتے تھوڑا دور چلے گئے سیدے ویخ سار رکھ رکھ رو کہ اندن مال کہ تیرے معبوب دا جبا میرے کو لائے تے تیرے معبوب نے پیجیا تے انہی دیر تک اویسے جبا نہیں پانا جنہی دیر تک میرے معبوب دی امت دی بخشش نہیں کر دیں اویس ایک حصہ تیری شفاہ امت بخش ارز کی تی مولا نہیں تی تی مابوب بیت مابوب دا جبا مولا نہیں آت بگا بجو واضح دو اسے سجدہ طویل ہو گیا حضرت امر تے حضرت مولا علی تشریف لے آئے کہ اللہ خیر کرے انہ لمبا سجدہ قدمہ دیا ہر سن کے خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی سجدہ چسر اٹھایا تے اکھا میں گل کر مکانی زیو خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی نو کہ میرے تے تو آڈے سونے نبی من مونے نبی لج پال نبی دے ایسے دیوانے کہ گلی چودی گزر دے نہتے بچے پتھر مار دے نے بچے بولے آجے بچے اور اچھی بولو بچے کون بچے پتھر مار دے نے آجا ایسے کرنی رضی اللہ تعالی موڑ کے بچے ہوں کہیں دے پتھر ضرور مار پر چھوٹے چھوٹے مار میرا خون بے جاند آئے وزو ٹھٹ جاند آئے رابطہ ختم جاند آئے ایڈیڈے پتھر مار وزو نہ ٹھٹے تاکہ تسی ویرادی رو تے میں اپنا مابوب ویرادی رکھ لوا تسی ویرادی رو تے میرا عشق بھی سلامت رہ ایسے بات تیار فاند سلطان فرماد رہ ایمان سلامت اے ہر کوئی مر گے عشق سلامت کوئی ہوئی مگنی مان سرما بن عشق کو دل نو گیر تے ہوئی ہو جس منزل تے عشق پوچھاوے ایمان نو خبر نکا آئی ہو میرا عشق سلامت عشق رکھی یو باغ ہو میں ایمان نو دیمان دو ہائی ہوں ایمان دیمان ایمان نو ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نو 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 اندین چھوٹے چھوٹے پتھر مارو اور کون ویسے کرنی حضرات وقت بڑا مختصر ہے حضرت حرام بن حیان جیسے اللہ دی ولی تابعی رحمت اللہ تعالی لے کہ اندین میں خاجہ ویسے کرنی دا ذکر کھنیا تو میں کیا ملاقات تے کر کے آماں تے لب دیاں لب دیاں لب دیاں لب دیاں وے کیاک دریادے کنارے بیٹھے نے سلام کیتی انہا سلام دا جواب نہ دیتا میں پھر سلام کیتی تے میرے الوے کے جواب دے کے تے اندینے دسو تے حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ کی تعالیٰ لے فرما اندینے میں حیران ہو گیا کہ آپ دے چیرے تے اتنا رو عشق مصطفیٰ دا ایسا نور حضرت حرم بن حیان کے اندلی میں توڑے کل ہویا منو کو نصیت کرو منو کو نصیت کرو دیکھا جاؤ ویسے کنی رو کہ کہ اندینے ایک گلانچی ٹیم لگا دینا ہے ٹیم ساڑے کل بڑا تھوڑا مالک نو راضی کر لیے مالک نو راضی کر لیے حضرت ایو ایسے کرنی رضی اللہ کو تعالیٰ نو آپ دے کول حرم بن حیان رانت اللہ کی تعالیٰ لے آئے کہ اندینے اویسے کرنی توڑا بڑا ذکر سنے آئے امیر المومینین عمر جیسے توڑا ذکر کر دینے سانوں کو نصیت کرو حضرت ایو ایسے کرنی کہ اندینے حرم بن حیان وقت بڑا تھوڑا ہے مالک نو راضی کر لیے کلنا نہ کریے حرم بن حیان کے اندینے پھر بھی کوئی نہ کوئی نصیت کر دے ہو حضرت ایو ایسے کرنی کہ اندینے کلنا نہ کر زندگی بڑی تھوڑی ہے تیسری مرتبہ پھر رض کر دینے اویسے کرنی کوئی نصیت کر دے ہو حضرت ایو ایسے کرنی کہ اندینے پھر یاد رکھ لے دنیا نل دل نال آئے انہیں قبر ویچھ نال نیوں جانا حشر ویچھ نال نیوں جانا دل لانائی تے اللہ نل لالے دل لانائی تے مصطفیٰ نل لالے جڑے قبر ویچھ وی نال نے حشر ویچھ وی نال نے ہر مشکل بھی لے تیرے نال حضرت ایو ایسے کرنی رضی اللہ تعلان کے اندینے دنیا نل دل نال آئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعلانوں حضرت ایو ایسے کرنی ہستی نے بزرگاں نے لکھا کہ ستر فرشتے کنے ایک جگہ ستر ہزار ہوئی ہے ستر فرشتے قیامت آلے دین حضرت ایو ایسے کرنی دے شکل دے ہونے ستر ستر کسے نے پتہ نہیں ہونا کہ ایسے کرنی کون ہے ہر کوئی آکھے گا اے ایسے کرنی نے اے ایسے کرنی نے لیکن اللہ جنہوں چاہے گا نا انہوں ایسے کرنی دا دیدار نصیب فرمائے گا ستر ایک فرشتہ جنت سے داخل ہو گیا ہے لوگ سمجھنگے ایسے کرنی جنت سے چلے گئے انہیں دوسرا فرشتہ تیسرا چوتھا پنجمہ حتیٰ کہ سارے فرشتے داخل ہو جانگے نا یہ ایسے کرنی دعا کی تیسی یا اللہ جی میں دنیا تے چھپایا ہی نا کہ احمد تالے دنے میں منو لقائی رکھی میں جانا تے تو جانے لیکن مصطفیٰ دا فرمان سی کہ شفاعت کرنی ہے جدو خاجہ ایسے کرنی دیواری آئے گی نا تے جنتے دروازے تے آنگے تے آواز آئے گی ایسے روک جا ایسے روک جا ایسے روک جا سارے میدانِ معاشر والے نظرہ لگا کے ایسے کرنی نوے کھنگے سارے آ کھنگے کیا شاہ نے مصطفیٰ دیا شک دی ایسے کرنی نے روک جا پر رک جانگے از کرنگے مولا کی حکمیں جننچ نہیں جانا میں اللہ فرمائے گا ایسے جننچ جانا ہے لیکن میرے محبوب تا فرمانے ایتھے کھلو جا گناہ گاران دی شفاعت کری جا اچھی بولو اوہی آج جدہ سی ذکر کرنے پہاں انشاءاللہ اوہی سے کرنی ساڑی بھی شفاعت فرمانگے اسی مسجد چبہ کے خاجہ اوہی سے کرنی دی یاد بھی چبہتھے ہیں اٹھی بھی خاجہ ساہب شفاعت فرمانگے اللہ فرمائے گا جنت دے دروازے تے رک جا خاجہ اوہی سے کرنی رک جانگے اور شفاعت کری جانگے کری جانگے بنو مضرر بنو کبیلہ مراتیاں بکریاں دے پیڈاں دے جسمتے جننے والنے نا انے والان دے برابر گناہ گاران دی شفاعت ویسے کرنی کر کے جنت دا فرمانگے ایک جملہ کہنے ہیں چینے ٹھنڈ پہ گی دے دو میں آتھے چوکے سبان اللہ اوہ یارو جس مصطفی دے دیوانے جننے ویکھیا بھی نہیں آشک دا اے مقامے او دی شفاعت دا اے مقامے اس مصطفیٰ دی اپنی شفاعت کی مقام ہوئے گا اس مصطفیٰ دی اپنی شفاعت دا کیا مقام ہوئے گا اس سارا مقام میں لیاتے مصطفیٰ دی محبت ہی وجہ نہ لے اسی بات میں کہنا ہوں نہ سربدے کونیندہ جیڑا دیوانا ہو گیا سربرے کونیندہ جیڑا دیوانا ہو گیا رب کعبہ دی قسم اسے دا زمانا ہو گیا آپ دے وصال دیا مختلف روایتانی کتابان دے اندر بات نے لکھیا کہ دورانے سفر آپ دا وصال ہویا جیڑے مسافر سندھ انہا کیا بھی جان دے نہیں سندھ کونے انہا کیا کو لگ دا ہے نیک بندہ فوت ہو گیا ہے حجہ ویسے کرنی دے کفن دا فندہ انتظام کرئیے اوہ بندے کفن لپن گئے نے واپس آئی نے تے کفن تیار پیاد ہے بندے لپن گئے نے کفن واپس آئی نے تے کفن ہے تیار پیاد ہے پھر کبر دا انتظام کرئیے کو جگہ بکھیئے کبر دی جگہ بکھن گئے نے واپس آئی نے تے کبر تیار پی دیئے تے آواز آ رہی ہے اے میرا ہو ایسے کچھ ہی بولو ذرا اے میرا ہو ایسے میرے معبود عاشق ہے اے دے کم دنیا کھولو نہیں میں جانا تے میرا عاشق جانے جنت چکا فن آیا حضراتِ گرام یہ قدر قبر بھی تیار اس شانے ہو ایسے کرنی بات نے لکھی ہے کہ جنگ سفین اندر خاجہ ہو ایسے کرنی مولا علی دنال جنگ ویچ شریک ہوئے اور لڑ دیاں لڑ دیاں حضرت پہ خاجہ ہو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جام شادت نوش کی تا اور سیابہ کہنے ہی سی حران ہوگئے کہ پتلا جا جساں پتلا جا جساں میں وال کھل رہے نے اکھان ٹھونگیاں پیٹ نال لگا ہے تے تلوار بھڑیئے تے سارے نلو بادر نظر آ رہے ہیں ایسے وادے میں آکھے ہیں حسنین تے بابا دی اوہ فوج جی آیا اے عشق دیاں وارا نے کیا رنگ چڑھایا اے عشق دیاں وارا نے کیا رنگ چڑھایا اے حسنین تے بابا دی اوہ فوج جی آیا اے عشق دیاں وارا نے کیا رنگ چڑھایا اے بولو عشق دیاں وارا ہاتھ اٹھا کے عشق دیاں وارا حضراتِ گرامِ قدر خاجہ ویسے کرنی دی بڑی شان ہے بڑا مقام و مرتبہ خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہو دا اللہ تعالیٰ دی بارگچ دعائے کیونکہ ذکر تے بڑا طویل ہے بڑے اختصار نال جنہ بھی ذکر ہویا اے بالخصوص جامعہ مسجد نورِ محمد ڈھوگرا والی دی ان پیاریٰں ڈھوگرا